الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَطُ الْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَاللَى آلِهِ وَالَى آلِهِ وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَظُرِيَّاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ امتہی و علماء اغلی سنتہی اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین آمنوا من الصالحاتی سجاج اللہم الرحمن ودعا صدق اللہ اللہ عظیم ایک دفعہ صلاة والسلام پڑھو یا سیدیہ جد الحسن والحسین بلغل اولاب کمالہی کشفت جاپ جمالہی حسنت جمعی و خسالہی سلو علیہ والہی حب نبی غیم مغر علی مغر علیہ حب نبی لخم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قدب فرید حق فرید یا فرید حمد و صلاة دباد تاجدارِ عربو عجم فخر بنی آدم مولای کل ختم رسول احمد مجتبا حضرتِ سرورِ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا یک دست اندر حدیعہ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ پیش کرنے دباد صاحبِ صدر گرامیِ قدرِ شوقتِ سلام علماءِ کرام سنا خانش لیلسان عوامِ علیہ سنت مہمانِ خصوصی حاضرینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ چودری امانت علیہ صاحب مختر محمد یوسف صاحب دیگر جتنے دوست و باب الچراب یونٹ دیا مجاہدان جو کاوش ہر سال کردے نے اللہ دی برکات پورے پینڈ تے نازل فرمائے کئی مرتبہ تو اڈے پینڈا گوا لگے بھی آذری دے چکے ہیں آج بھی آذر ہویاں طبیعت انتہی نصازے کشمیر تو ہوں کوٹلی تو ہوں یکے میں گیا سا دن دا پروگرام سی تو تو اڈی زیارتلی ان آذر ہو گیاں وعدہ کی تاثیر چند کڑیاں واز کر کے میں اپنی قبردہ سمان جمع کرنا ہے اللہ حق بھیانی دی توفیق اطاف فرمائے تقریر تو پہلے ایک دو گزارش یہ قبول کرلو تو بڑی مہربانی میرا مزاج بھی یہ تو یہ بچے اپنی اگلنا چمسترین دینے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اٹھے تو بھولے اٹھے تو اٹھے تو اٹھے تو اٹھے تو اٹھے تو اٹھے تو چلو شاہ پاش اور برانٹے سے چال کے باہر بھولو چلو 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 چل دی کرو نا اچھے بچے ایتھے نہیں بینا نکلنے کا ناہی ہے تو نکلنے کا اے اٹھو دا چلو شا اٹھو دا تو اٹھے نا لاؤ اٹھانے نا اٹھو سکا اٹھو دا نا کڑنا بار پروگرم سارا ڈسٹرنپ کرنے اے بچیاں نو رسطہ دیو تا سیاں نے بندے اٹھ کے اٹھے اگے آؤ سیاں نے بندے چالے گا نکلنے اے موٹیلوں پر اٹھو اور کتلے پلوٹی جاندے اے بندے آ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرات قرآن کریم جو چند سر کلمات تجیبات تلاوت کرندا شرف حاصل کیتا ہے اس دیزی مند اندر میں گفتگو کرنی ہے بس بھائی خموش میرے گفتگو سنو بس بھائی خموش اللہ فرمایا ان اللذین آمنوا واملوا صالحات سجاجہ اللہم الرحمن بے شکو جنا نے پہلہ ایمان لینت پھر صالحہ عمل کیتے اچھے عمل اللہ اندے اونا دی محبت میں لوکاں دے دلاندے اندر ڈال دینا ان اللہ جنا conspir病 پہلہ ایمان لینت پھر صالحہ عمل کیتے اللہ اندہ اونا دی محبت میں لوکاں دے دلاندے اندر ڈال دینا الحمدللہ سیعالی سنتان ساڑھا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے مدینے والے آقا دا فرمانی علی شاہ نے پوری تنیاں تے کفر دے بزار دے اندر بھی اگر کوئی سینہ تان کے اپنے عقیدت ہی گل کر سکتے تو صرف الشاہ امام احمد رضا دا غلام کر سکتا ہے اُدھی بجائے میں ساڑھا عقیدہ کسے ہندو نے تیار نہیں کیتا کسے سکھ نے تیار نہیں کیتا کسے ہیسائی نے تیار نہیں کیتا ایو عقیدہ جڑا اللہ نے قرآن میں چدا کیتا ہے مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں چدا کیتا ہے آج کالتے ویسے کوئی نیک عمل کرنے لگتے لوگوں نے ٹینشن بھی بڑی ہوں دی کئی ہاں بندے ہیں کچھ چندیاں آتے چندے لیٹا لانتے بھی اتراز ہو گئے اوہ ساڑھے ہو در اصا پکے گڑے آت کی ملاد دا جلسہ کیتا ہے نا لیٹنگ میں کھلی کرو تے اوہ میرے ملدے ایک بندہ میری کمیٹی دا ممبر نو کہن لگا اتو چشتی دا کہن دینے روپیہ لانڈیا تھوڑے لالیا کرو اے لیٹنگ تھوڑی جی کٹالو اے فلانا کم ہی تھوڑا جا ہولا کر لو فلانا ہی کم ہولا کر لو اے دا سواب کوئی نہیں اے فلانا کم ہی ہولا کر لو میں آگیا جی دن تیرے ملدے دا بیا سی اوہ دن تے لاغ بڑے لے جانا ہے ہاں تے تھی بھی جانا سا اوہ دن نہیں کٹا ہے آج تنو بڑی ٹینشن ہونڈ دائی ہے اے اوہ دن تے تیری بیٹی ننگے سیر ننگا مو ننگے بازو بے غیرتان دی ترہ ہر لاغ نو وصول کرنے واسپے تیار سی جیدہ اسلامی طورتے کوئی حوالہ ہی نہیں شران جیدی کوئی حقیقت نہیں تے تنو جیدوں پہ ماری پہن دیئے رسول اللہ دے ملاتے خرشت پہن دیئے لانے تو ہوئے اوہ دے جڑے چمگویاں کرن تے اترازات کرن عزت ہوئے ہونا دی جڑے رسول اللہ دے ملاتے خرشت پہ کر دے تو ہڈے پینڈ دا تھے میں نو نہیں پتا تو ہڈے پینڈ دے جیدوں آیا میں لیٹا میں اچھے ہوئے کی یا پروگرام بھی اچھا فکیا میں اپنے عراقے دی گال کی تھی تو ہڈے پینڈ دے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہڈے پینڈ دے ایسی فضائی کوئی نہیں اللہ تو انہوں سلامت رکھے تو ہڈے پینڈ دے اللہ آباد رکھے تُسی ٹھیک ہو تے نظام پہ چل دے نا تے جہے تُسی بھی پاتے ہوندے تے نظام نہیں سی چلنا اِن نظام تو ہڈے اس طرح ہی پہ چلتا ہے کہ برکت محبت نہ لگا اے سی لئی میں تو انہوں اپنی گال سنائی ہے تو انہوں اللہ سلامت رکھے تُسی سارے ٹھیک ہو تے چیئے کسے انہوں کنی ہنی پینڈی ہوئے تو دا نا لے کے منہوں دیو میں رہا تنوں چیتا نفل پاڑنا ایسرائی لگے پیش کرانگے کام ہوں جی نیڑے لگ جے گا کہ درا دعا ہی کر نہیں ہے یہ ہو جب بندہ تر آپ انہوں چوک لانے چاہیے دینے جڑے زہور دے ملاد دے خرچو تو بھی درہ آزاد پہ کر دینے تو انجھے ایک دفعہ محبت نہ لچی یا خدرہ سبحان اللہ حضرات تو میں رہے دے کر رہی ہیں اوہ لوگ جنہ پہلے ایمان دے اندار صالحہ عمل کیتے اللہ کریم اندارمہ انہ دی محبت لوکان دے دلان دے اندر ڈال دے سانوہ علیہ دی محبت آسلے سانوہ تمام سیعبات اولاد دی محبت آسلے سانوہ کول نبیاں دی محبت آسلے الحمدللہ جڑے جڑے اللہ نو پیارے نے انہ سارے دی محبت آسلے سب دی محبت آسلے ساڑے اندر اختلاف علیہ علیہ کوئی نہیں انہوں منو تے انہوں چھڑو انہوں چھڑو تے انہوں منو جنہیں جنہیں حضور نو منی آسی انہوں پہ ماننے جڑے غلام رسول اللہ دے از ہی غلام اے انہی حضرت کبلا و کعبہ پیر طریقہ درابر شریعت پیر سید سید الحسن شاہ صاحب دامت بر قادم القدسیہ تشریف لے آنے ایتے ہور بھی بندے ہیں جڑے ہور آس دہنے دے مرید نے پر انہ دی عزت و حیات قدر تے اخترام سا ساریاں کرنا ہے کیوں انہوں حضور نو مننے ہیں جڑا حضور نو مندہ سی انہوں مننے ہیں رنگ دا پاہمے کالا ہوئے ذات دا پاہمے اپشی ہوئے صیفت دا پاہمے غلام ہوئے پیراندیاں پیائیاں پاہمے بھٹیاں ہون اوئے چپتی نک والا ہوئے ناؤ دا بلال ہوئے مندہ زہروں میں ساڑے سیراندہ تاج بھی یہ تے محبت دا مرکت اِنَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَا جَعَلُوا لَهُمُ الرَّهُمْ بے شکو لوگ جنہا پینا ایمان لے انداز صالح عامل کیتے اللہ اندائے اونا دی محبت میں لوکاں دے دلان دے اندر ڈال دینا ادرات میں اونا مسلمانا دی خاص کر کے گل کرنا چاہنا جنہا رسول اللہ دی حتہ میں چاہتے دے کے بائد کیتی ازہور دے پچھے نمازہ پڑھیا ازہور دے نال غزوات وچ گئے جنہا رسول اللہ تو وطن ماں پہ رشتے دار بلادری قبیلہ ایتھو تک اپنیا اولاداں وی تے اپنیا جاناں وی مصطفیات و قربان کھر چھٹیاں مسلمان تھے میں بھی یہ مسلمان تسیلی ہو مسجد بار کھڑا سی نظیر مگرو آگیا مٹھو او نمازی سی یا چاچہ رشید آگیا او نمازی سی انہیں آگیا کیا ہوئے چل بھئی ازہان ہو گئی ہے مسیح تے تین سنیا نہیں جاندہ بھا اے مسجد سپیکرہ چو ازہان دی آباد آرہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حولیہ کھو تسی لگ دے مرند بلکل قریب تکریر میں تو ہنو تو اڈے مزاج دے مطابق سنانے گلے شلے دی منوک دی ٹینشن نہیں ہوئی وہ دی وجہ ہے کہ میں گولڑے دا غلام ہاں جی تو اخراب ہوندہ ہے میں گولڑا شیدہ لنگ رکھانا ہے ٹھیک اے جیوے جیوے تسا سبحان اللہ کہنے ہیں دم مونے ہیں انہیں ٹھیک ہو جانے ہیں اے گوٹے تھے لے کرو ماشاءاللہ محبت نہ بیٹھو مسجد اللہ دا کہا رہے تسی محبت ہے مدارہ فرما تو انہوں تو آٹھی مردی تھے مطابق خوراک دیاں گا لیکن تسی اپنے یہ سبحانہوں ذرا پاک کے کرو نا اچھیا کو سبحانہ اشہد وان لا ایلہ ایلہ اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ ازان ہو رہی ازان ہو رہی ازان ہو رہی جلوے نماز پڑھ لطیف جلوے جمیل نماز پڑھ او چاچا اے کپڑے تھونا دو چھٹا پہ گئے سن اے کپڑے پلید بادہ کل پڑھا گا کس ان کو پتا کال رہنہ بھی ہے کہ نہیں کو زندگی دا پتا ہی تو اٹھ کے کار بھی جانا ہے کہ نہیں کو دنیا دا پتا ہے کہ تو چھوٹ جانی ساب موک جانے نہیں آخر جاناتے ہیں نا سمہ یمیتکم سمہ یحجیکم سمہ الیہی ترجہون پیدا کرن والا بھی اللہ زندگیاں دین والا بھی اللہ اللہ اٹھ کے بھی عوضے والی جانا ہے میری اماما پہنا بیٹھیاں بیٹھیاں خموش ہو کے چھاتے بیٹھو تقریر سنو خموش ہو کے جنہیں گلنا کرنی ہیں گھر چلی جاؤ خموش ہو کے بیٹھو ادرات توجہو او زندگی دا پتا ہے او تو نکلیا پرہ کریانے دی دکان دے جا کے او جمیل کھلو گیا مگر او فیر ایک جا رہا ہے اوے آج جو تینوں نہیں پتا اے آتف تھی شادی سی کیا نہیں برات ٹور گئی ہے اوہ نکل گئی برات میرے ذہن چینی ریا میں پول گیا تھا تو چلیں آہو تو بیٹھے جانی موٹسا گل دے میں تینوں بھی لیا چلا انہی یا ٹھار دو منٹ انہی کپڑے بدل کے آیا ازان تو بعد نماز بے چکنے منٹوں دے نے پندرہ منٹ پندرہ منٹا چا کپڑے نہیں بدلے گئے یاردی شادی وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی کیڑے کھاتے جانا جے رسول اللہ نو کیڑا موگ کھانا جے آؤ سب تو پیلی عبادت نماز ہے آؤ اجوادہ کریے کسی پکے نمازی بنا پیر کلو فیض انہوں لبنے جنہیں نمازی ہونے ماں باپ دے کلو فیض انہوں لبنے جنہیں نمازی ہونے راب کلو عزت انہوں لبنی جنہیں نمازی ہونے باقی جب کسی انہوں عزت لبی ہے تو صرف دنیا دی آتا کہ آخر چودہ حصہ نہیں آخر چی حصہ ہدا ہوئے جڑا او دی بارگاہ چی سجدہ کرتا رہی تو اگر آپ توجہ جانا مسلمان میں بھی ہیں مسلمان توسی بھی ہیں لیکن جنہ مسلمانہ دی میں گل پہ کرنا انہاں رسول اللہ تو وطن ماں پہ رشتے دار بلادرییاں قبیلہ سب کچھ قربان کیتا سیابہ اکرام تے اولادے پاک دیاں زندگیاں پڑھ کے وے کھو سب کچھ رسول اللہ تو قربان جنگے بدر دا مطالعہ کرو تین سو تیرہ سیابہ سردار کملی والے اللہ تعالی نے مسلمانوں نے فتح تا فرمائی تے صدیق یک پر دا سکا پتر کافران والو آیا سی جنگ لڑن تے اگر تے صدیق ازور والو تے مقام بدر دی فتح تو بات آپ تے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تے جو تے اسلام قبول کیتا نا تے ایک دعوة تے تو ہم کھانے دے موقع تے بیٹے نے مقام بدر دا تذکرہ چھیڑیا اباجی مقام بدر وے چھت تے تین دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے ہو تے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے حضرت تے صدیق اکر دے ہاتھ وے چھلکمہ سی موچ ڈالن لگے موچ نہیں ڈالیا واپس چنگ لیر وے چھنا کے فرمایا پترہ تے تین دفعہ باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے نا تے جے تو صدیق اکر دی تلوار دے تھلے صرف ایک دفعہ آ جاندو تے میں تنو مصطفیٰ دا گستاک سمجھ کے ختم کر چھڑ دا تیری گردن اتار چھڑ دا تیرا لاشا گراندہ حضور تیرے لاشیتیں ہوں دے حضور پوچھ دے ایدہ نا کیے سیابہ تیرا نا دستے حضور پوچھ دے ایدی بندیت کیے سیابہ دستے ایس صدیق اکبر دا پترے حضور پوچھ دے ایدو قتل کنے کیتا ہے تے سیابہ دے حضور ایدو صدیق اکبر نے قتل کیتا ہے تے جیدو حضور میرا نا سن دے تے حضور دے چیرے تے مسکراہ کاندی تے حضور مسکراہ کے فرمان دے سیابہ بے کو صدیق نے پتر نہیں رکھے یا اللہ دا رسول رکھے یا اللہ دا رسول رکھے یا اسی کی رکھنے آپ بنادری کبیلے رشتدار سجن ساتھی تڑے گروبندی جنہاں رسول دا کلمہ اندروں پڑے یا ناں تے پترہ دی بھی پروانہ کی تھی انہاں پرامہ دی بھی پروانہ کی تھی انہاں رشتدار دی بلادری پروانہ کی تھی اے انہاں دے پھاندھی دے پندن ہوئی چوم گیا کھیا تو بہانہ بن گیا مصطفیٰ دے دیدار کرانہ سب کچھ رسول اللہ اللہ اکبر قریدہ حضراتِ گرامی توجہ چانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگِ بدرتِ ازہور دے غلامان اللہ نے فتح عطا فرمائی تے جنگِ بدرتباد قافرانے تے یوہدیہ نے ایک کا کر لیا قادے واسطے مسلمانہ کلو بدلہ لین واسطے آج مسلمان پاتے پہ انہتے قافر سارے ایک کوئے پہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اے آوہ وسلمی ایک کو ہو جائیے چھڑو نورو بشردہ رولا آوہ رسول اللہ دے گمبہ دے خضرہ دی تصویر دے تلے جمع ہو جائیے چھڑو آدھروں ناظر دہ رولا آوہ رسول اللہ دی گمبہ دے خضرہ دے نلین مصطفیٰ دی تصویر دے تلے جمع ہو گے حضور دی عزت و نموست نعرے مار کے دسیئے قافروں مسلمان اٹھ پہنے جاگ پہنے مسلمانہ وال جڑا میلی اکھ کر کے ویکھے گئے نا ہم مسلمانوں نہ دیا اکھا ہی بار کٹ یعودیانال کافرہ نے کہا ہو گیا کافرہ تھی یعودیان دے کہا ہو گیا حضور نے فرمایا سیابا کافرہ نے اطاعت کر لیا یعودیانال تے توڑکی پروگرامے وہ بدلہ لینے چاہ دے سیابا کیا سون یہاں ایک دفعہ کافرہ نو آنتے دے حضور نے فرمایا تجھے تیاری کر لو جہاد دا سمان جمع کرنا جنگ اوہد لگنا لی سیابا تیاری وے جمال جمع کر آرہے نے کوئی تلواراں کوئی جناب اپنی طرف ہو سواریاں کوئی لباس کوئی نظرانہ ایسے دوران ایک بی بی حضور دی بارگاہ چاہیے اتیو دے چادرے اللہ اپر قبیرہ نیچے چھے ماہ دا بچہ ہے اے جسی نے نلائے تے لہے کے حضور دی بارگاہ چلگی ہوں دی تجھے دوائی نا حضور دے قریب تے قریب آ کے انہیں بچہ بار کر کے اندیس ہونا اے بچہ جہاد باستی قبول کر لو حضور نے فرمایا بی بی بچہ کی کرے گا حضور جہاد کرے گا حضور نے فرمایا تیر نہیں چلا سکتا نیزہ نہیں چلا سکتا سواری نہیں کر سکتا بی 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 بچہ کی کرے گا حضور نے فرمایا تیر نہیں چلا سکتا نیزہ نہیں چلا سکتا سواری نہیں کر سکتا پر ایک کم ضرور کرے گا بی بی کیڑا سونیا میرے پتر نو تلیاں دے رکھی جی تو کافران دا تیر تیرے والا ہوئے نا کافران دی تلوار تیرے والا ہوئے میرے پتر نو اینج اکے کر گئی زیادہ نہیں تھے ایک وار دے چاندی لوگے گا نا ایک وار دے تیر لگے تھے میرے پتر نو تلوار لگے تھے میرے پتر نو حضور میرا پتر جائے اور تو آڈی بل لیل زلفتے چریٹ بھی نہ آئے اور جنگ اوہد واحد جنگ جی دے اندر منافقہ نے رہلا پایا حضور شہید ہو گئے نے ایک خبر جی دے پھیلی سی آبادیا چیخہ نکل گئی یہاں کہ مدینہ دے گلی بزارہ تک گئی یہاں کہ حضرت خطون جنت نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ آبیدہ فاضیدہ ساجدہ آلیمہ مولیمہ شاہیدہ شاکیرہ نجیرہ سدھیقہ عطیقہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ اور تند جرمت میں تشریف لیایا اللہ اکبر رستے چک پی پی نیا کیا یا زہرہ اجازت دیو میں حضور دی خبر لیا کیا نیا آکے تو آڈے تے ظاہر کرنیا آپ نے اجازت دیتی اوہ بی بی میدان میں چگئی جا کے درہانیاں دے رہی ہے حضور کتھے نے سرکار کتھے نے مدنی مجھن منتھار کتھے نے مکی آقا کتھے نے ایک آواز سیابی دی آئی بی بی رک جا تیرا جوان پتر شہید ہو گیا ہے اے تیرے پتر دا لاشا پی ہے بی بی اپنے پتر دے لاشے گل کھلو کے آسانہ والمو کر کے اندھی ہے مولا جی میں تیری رضا ہے پر لو کو دسو میرے مصطفادہ کی حالیں اگر نکل گئی کتھے لاشاں دے اتھو گزر دیئے کتھے سائینا دے گزر دیئے ایک ہور آواز آگئی بی بی رک جا تیرا جوان پرہا شہید ہو گیا ہے اے تیرے پرہا دا لاشا پی ہے آسانہ والمو کر کے پرہا دا لاشا بے کے تیان دیئے اللہ جی میں تیری رضا پر لو کو دسو میرے مصطفادہ کی حالیں اگر نکل گئی کتھے لاشاں دے اتھو گزر دیئے کتھے سائینا دے گزر دیئے ایک ہور آواز آگئی بی بی رک جا رک بی بی تو بیوہ ہو گئی ہے تیرے بچے جتیم ہو گئے تیرے شوہر شہید ہو گیا ہے اے تیرے شوہر دا لاشا پی ہے ازے پتر تے پرہا دا غام نہیں پولیا اتھو شوہر دا لاشا سامنے آسمانہ والمو کر کے اندھی یہ مولا جی میں تیری رضا ہے پر لو کو دسو میرے مصطفادہ کی اے جی اصلی مسلمان اے پتر دے پرہا دے شوہر دی پرواہ ہی نہیں کی تھی حضور دا کیا حضور دا کیا اے ناشدو تو گزر دی جا رہی ہے اے نظور نو پالیا کہ ویندیا سارا زور نو آن دی ہے الحمدللہ بی بی دے چہرے دے مسکراغٹ مصطفانو وے کے اور جی دو نے بے کیا نا مصطفانو نہ پتر یاد ریا نہ پرہ یاد ریا نہ شوہر یاد ریا بس مصطفانو کے اندی رہ گئی ہے حضور دا کیدار کرتی رہ گئی ہے عاشقہ دیس اللہ نے بڑے کمال دیگل کی تھی عبرمند نے تن مہرا اے چشی مہاں گھو بے دے میں پرشد بے گنا اے رہا جا ہوں لولو دے مڑ لکی لکی چشمیں ایک کھولا ہی کی اے رہا جا ہوں اتنا ڈٹھ آئی اے شبیر نو آوے اور کی دے والے پہنچاں ہوں مرشد دا دی داری ہے با ہوں مرشد دا دی جی دا دیل نہیں کر دا وہ نہ پڑے میں تنگ نہیں کر دا میں تو انہوں تکلیب ہی نہیں دیں دا جی دا نہیں دل کر دا نہ پڑے اور جنہیں پڑھنا ہے وہ اپنی محبت وچ پھر اچھی پڑے ٹھیک ہے کہ نہیں چونکہ اے بڑا محبت اللہ شیر ہے اے دے جملے دے لفظ کوئی ممولی نہیں اے جڑا سمجھے وہ پھر پا جاندہ ہے بڑا کوچ جنہیں پڑھنا ہے پھر دور لا کیا کے عقیدت نہ لا کے مرشد دا دی اے مرشد دا دی اے مرشد دا دی اے من اللہ کی کروڑا ہا جان ہوں حفیظ جلمدری شاعر سلام ہویا ہے انہیں بڑے کمال دیگال کیتی ہے اہلِ علم اہلِ نظر اہلِ محبت واسطے پڑھن لگا حفیظ جلمدری یہاں دا ہے نہ بیٹے کا نہ بھائی کا نہ شوہر کا خیال آیا ارے کیسے ہے رسول اللہ زبان پہ یہی سوال آیا ہے اللہ غمید عالم غمید عالم تین لاشے سامنے پروائی نہیں کیوں چونکہ انہ دی توجہ دا مرکز رشتہ داری تے بلادری تے قبیلہ تے دنیا نہیں سی انہ دی توجہ دا مرکز حضور دیزاد سی انہ دی توجہ دا مرکز کون سی اپنی زبان درہ پاک کرونا کون سی حضور پاک دیزاد اے ایسا اڈیگمید عالم کی ہے خدا نہ خواستہ مرنا تے ممی یہ بچے تو اڈے پینڈ آج کو فوتگی ہو جو کہیں آگے کنازی پایا مانت نو آج جلسہ کینسل کرو پینڈ جے فوتگی ہو گی ماتم ہو گئے کینسل کر دے ان جو کہیں دندر ہوئی ویسے موت پہ گئی ہو نہیں کہیں انہوں کو فیر ہے اینہ جلسہ فیر کر لے اینہوں سے پیشا کرنے پہ فیر ہو گیا انجلی ہوں گئے تو اڈے پینڈوں نے کم ٹھیک ہے اچھیا کو سبحان اللہ پینڈ جے فوتگی ہو گئے جلسہ کینسل کرو جو میں کہا کیوں چھشتی صاحب نہ آگے آجے فوتگی ہو گئی ہے ماتم ہو گیا ہے تو جلسہ کینسل تو میں کیا فوتگی ہو گئی ہے جدو مردین دفن کرنا جائے جنازے وچ کی پڑنا جائے پھر کلنا تے کی پڑنا ہے دسمیں تے کی پڑنا ہو تو بھی اللہ تے اللہ تے رسولتا ذکر ہی کرنا جائے جے مردہ جاندیاں ہی ناتا تو اچھار سون جائے تے کڑا کوئی عذاب ہون لگیا بلکہ ہوتے تے میر بانی راب دیوں ہیں اے ساڑھی گمی دا عالم ہے اونا دیاں گمیاں او تریترہ اللہ شیپے نے تے پروانے کی تی کیوں اونا دی توجہ تے بلادری تے رشتہ داری نہیں سی اونا دی توجہ حضور دی زاد اے اونا دی گمی دا ساڑھی گمی دا فرق بیکھو گی میں تے خوشی دی ان گالے سنو ساڑھیاں تے سی آبا تے اولاد دیا خوشیاں ساڑھے کلی تے جدے کو روپیہ بہتا آجے نا او دی بیٹی دے بازو ننگی ہو جاندے جدے کو روپیہ زیادہ آجائے او دی بیٹی دا سر ننگا ہو جاندے جدے کو روپیہ زیادہ آجائے او دے بیٹے دی شادی دی مہن دی والی راتنو کنجر کھانا ہوں دے تماش بینی اور یعنی تے فاشیدہ دا قیم ہو جاندے لیکن جنہ تے دین نہ تعلقے او میں دی دی راتنو بھی قرآن بھی پڑھا رہے ہوں دے مصطفیٰ دیا نا تعلی پڑھا رہے ہوں دے والی جم بری کرو بیس کٹا دے تا ہی سٹوری جی دے دی ادرات توجہ ہوئے جدہ کو روپیہ تھے زیادہ آجائے او دے طور طریقے ہی بدل جاندے تکیسی آبا کو روپیہ کوئی نہیں سی مال و دولت کوئی نہیں سی جیسے جنہ تھی میں گل کرنے لگا قیامت تک بھی کوئی ہوتی برابری نہیں کر سکتا مال ویچ کون حضرت سیدنا عثمانِ غنی حضور دی بارگاہ جائے سونے یا اللہ نے عطا بڑی کی کیے تو اڑے کرم دا صدقہ تے میں جانا خوشی کرا حضور نے فرمایا کہا دی حضور تسری آونا میرے بیڑے تے میں نو چڑن چاہ تو اڑے آن دی میں خوشی کرا حضور نے فرمایا تیری دعوت قبول ہے حضور سارے غلامانو ہی نال جانا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے صاحب انو دعوت ہے بھئی سارے تیار ہو جاؤ لنگر جی تو پاک گیا تے حضرت سمانِ غنی آئے حضور انو لے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اگیا کے چل رہنے تے غلام پچے پچے دنیا والی ہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر سارے صحابہ چل رہنے حضرت سمانِ غنی حضور دے قدمہ دی گھنٹی پہ کر دینے چل دیا چل دیا جی تو اسمان دا مکان آیا میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے اسمان اے میرے قدمہ دی گھنٹی کی دیا کی کرنائی سونیا دھو اڈیا ہونتے آج منو چاہ چڑے نے میں ایک ایک قدم نہ پدلا آج ایک ایک غلام ازاد کرانگا ایک ایک غلام ازاد کرانگا اللہ اکبر قبیرہ علامہ نو ازاد کیتا میرے کریم نبی باستے تستر خان ساج گیا علامہ باستے ساج گیا غلام اسمانِ غنی حضور دی گھنی حضور کھانا تناول فرماؤ میرے نبی نے کھانا تناول فرما لیا غلامہ نے کھا لیا میرے نبی نے دعا منگی اے مولا میرے اسمان دے رزق میں چذافہ فرما حضور نے تین دفعہ دعا منگی دنیا والی ہو آج چودہ سو سال تو زیادہ عرصہ ہو گئے مدینے جا کی آج بھی بیکھو حضور دسمانِ غنی حضور زمینی رکھ بے دے خجوران دے بغات لگے ہوئے نے اوہ تو جیڑی پرافٹ ہوں دیے اوہ گورمنٹ آپ سعودی عرب نے ہی کھان دی جہے کھان دی کھون دی اوہ دا نامی پناہ مالی چھتے ہوئے چھوڑا جی اوہ دنیا والی ہو اوہ غریب دیکھتی پہ کھان دے نے تے دسیا جاری ہے دنیا والی ہو چودہ سو سال پہ لاندی حضور دعا کر گئے نے آج چوی عثمانِ غنیدہ لنگر جاری ہو ساری ہے اللہ علیہ تکبیر اللہ علیہ ریزان رسول اللہ اللہ علیہ حیدری اللہ علیہ حضور دعا کرتا زندہ دعا پتر ہے جیسے سباہ دلان ہوں تو نا تو خرانتا چیز کا ترے باندہ مخصر کرنی اے تک بیجیوں بھی دلتھا ہوئے وہ بھی کشنی میں گئے دے کیا دے سباہ دے محبتنا ساری آکو سباہن اللہ موچ نہیں کہنا ہوں میں پیار جڑا کرنا سی کر لیا میں تکریر ہورے ویچ بھی کر لئینا اچھا بول لیا سباہن اللہ اینج بول دیا رہنے حضرات گرا میدرات وچو چانا حضرت اسمہ نے گھنی دی گل سون لئی دے اس دعفت اندر شیرِ خدا مشکل کشا تاجدارِ خالتا ازداللہ ازداللہ مولا comfort مولا مولا Six علیش شیرِ خدا بھی اس دعفت وچو شامل سن جی تو آپ کر گئے اس دعفت کا اذکرہ حضرت ایک توں نے چنتِ نال کی جا ہو جو پہ حضرت علی نے کیا یا ذہرہ آج میرے فیر عثمان نے حضور دی دعوت کی دیئے حضور نے کھانا بڑا خوش ہو کے تناول فرمایا ہے ایک عمل منوی بڑا پسند آیا ہے جناب زغرا پاک بینیاں سن دیا نے تو جناب علی پاک آمینے کاش کا دیئے دعوت مہمی کر دا ایج دا عمل مہمی کر دا زغرا پاک نتعجب ہو گیا او کیڑا ساملے جڑا چناب عثمان غنینے کی پہ تشیر خدا دے تیل دے اندر او عمل کرن دی ہو بھٹی ہوئی ہے دنیا والی ہو جناب توجہ چانا علچراغ یونٹ دی دعوت یوں نہ لیو اقوال دی جامعہ مسج بیٹھ نہ لیو زرادت وجہ چانا میرے کریم نبی دے غلاموں جناب علی پاک آمینے یا زغرا حضور دے درے دولوں تلے کے حضرت عثمان نے اپنے مکان تک حضور دے قدمہ دی کنتی کی تھی ہے ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کی تے یا زغرا کاش کا دیمہ میں یہ جدید تابت کر دا یہ غلام آزاد کر دا حضرت زغرا پاک آدھیانے یا یلی ہن فکر دی کل کوئی نہیں کل دن چڑے گا تو سا رسول اللہ دی بار کا دچ جانا ہے حضور دی بار کا چڑے جانا ہے جا کے تو سامی دابتیں نہیں ہے جا کے تو سامی کہنا ہے تو سامی جا کے دابتیں نہیں ہے سونیا آج تو آٹی تے غلام آدھی دعوت جڑی ہے اور زغرا اور علی نے بیڑے میں چھوے خائص خائص عدرات توجہ ہوئے حضرت زخرا پاک نے دعا کھنا تو سمیں جا کے دعوت دے لیں گے ہے اللہ خوب تو سمیں جا کے دعوت دے لیں اگرات گرامیدرہ توجہ ہو چانا اللہ اکبر کبیرا جناب زخرا پاک نے جی دعا کیا یا یلی تو سی دعوت دیو تو جناب شیر خدا گال سنونا لیے جناب شیر خدا یا میرے یا زخرا میں دعوت دی آیا لیکن تو سی گرد محول نو چان دیا گرد حلات نو چان دیا اللہ اکبر کبیرا انتظام و انسرام کس طرح کرنے نے اللہ اکبر کبیرا انتظام و انسرام کس طرح کرنے نے اللہ اللہ قربان جاما جناب زخرا پاک کا دیانے یا یلی دعوت دینا تو آڈا کمے پھر دعوت جانے نبی جانے خدا جانے زخرا جانے دعوت دینا تو آڈا کمے اللہ اکبر کبیرا حضرات گرامی دن چڑیات جناب شہر خدا حضور دی بارکچ چلے گے سونیا ہاں آج تو آڈی تے غلامہ دی دعوت جیڑی ہے اوہ زہرہ او علی دے بھیڑے بیچے میرے کریم نبی نے فرمایا یا یلی سانو تیری دعوت قبول جاؤ جا کے انتظام و انسلام کرو جنابی علی ایک کائنا جدو کھاری آئے آگے وے کیا خطون جنت نور نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زغرہ پاک سر انور نو چکا کے اللہ دی بارکچرز بیاں کر دیا نے مولا تو تی آلِ محمد حلات نو جانے آلِ محمد مغاول نو جانے اللہ تو تی آلِ محمد مالی کفیات نو جانے اللہ شیرِ خدا حضور نو دعوت دے آئے گھونے نے اللہ ہن لچا رکھ لئی میر بانی کری اللہ لچا رکھی جنابی علی نے دعا یقلِ ماں سنے پاخر نکل گئے مدینہ دیا گلیاں دی سیر کر دیا کر دیا کافی دیر تو بعد حضور تی بھارکچ جا پہنچے حضور نے فرمایا پیارے علی انتظامات حضور مکمل ہو گئے نے میرے کریم نبی نو جناب یلی ارض کیتا حضور تسید تشریف لیاو اصحاب بھی سارے آ جاؤ اگے اگے نبی پچھے پچھے ابو بکر دے مولا مولا جنا جنا ہونہ لی دا لا لیا لڑا مدینہ بلائے جنا نہیں لیا ہونہ دوبارہ لہن لگا تسی بھی للو گالب بان جانی جے او دی بارکچ کمی کوئی نہیں ایک دی بھی ارضی قبول ہو گئی تے بیڑا سارے آن دی پارو اگے اگے ابو بکر پچھے پچھے مولا 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 علیہ اللہ اکبر نال نبی پاگ دے صحابہ سارے ہونہ میرا نبی چل رہی ہے تے غلامہ دی کفیت کی ہے جناب یمانت علی صاحب غلامہ دی کفیت ہے کسی دی جرت نہیں کوئی لبان کھولے اکھان دے نال اشارہ کرے کوئی جناب اشارہ تنگفتگو کرے اللہ اکبر قبیرہ ہاتھ پتے غوئے نے ان کی پیٹر دے نے جی میں نبی دیاں ظلفان دے قیتی بنے ہوئے نے ایسے مقام دے میرے پیر آدھا حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تی ہے میرے پیرانہ حضرت گولڑوی نے اینا ظلفان دی گال کی تی ہے اے پتا کیڑیا ظلفان حامدین دے کندل یاسین دا سیرا اینا خوالدین دے کندل حضرت گولڑوی نے اینا خوالد گولڑوی نبی دے کندل ذلفان چلے او چلے سارا جد سونا اے میرے آگا دوں تھلے او تھلے سارا جد سونا اے میرے آگا دوں تھلے او تھلے جڑا جڑا سمجھ جا نا میرا حسن مرن تو بعد بھی سلامت روے او حضور دے حسن دیگا گلہ کرے سارا جد سونا اے میرے آگا شابہ شابہ جڑے چھپ کر کے بیٹیوں تسی بھی پڑھو سارا جد سونا اے میرے آگا سارا جد سونا اے میرے آگا گلہ سنو یار اے موبائل ہے نا اے دے چھپ کر کے بیٹھے ہیں حسنہ نہیں گلہ سمجھو جڑے چھپ کر کے بیٹھے ہیں تری روپی یہ پالیں دیں تین کے انڈدہ پیکج لالیں دیں بننے تے بہریں دیں نہ تھلو بننا تھک دے نہ او تو منڈا تھک دے نہ موبائل سڑ دے نہ کان سڑ دے گناہ کھٹی جاندے ہو گناہ کھٹی جاندے ہو گناہ کھٹی جاندے ہو تین کے انڈدہ پیکج لالیں دیں اور تین دن کے انڈدہ پیکج لالیں گناہ کھٹنا لے ہو جہ سارے گناہ نہ تو پگیت تاک ہے آجے سارا جگ سونا ہے میرے آگے سارا جگ سونا ہے میرے آگے سارا جگ سونا ہے چکو سچا ہاتھ چکلو تسی لاؤ پنجا تو آڈے پنجا دی ٹینشن کوئی نہیں ٹینشن دیو نا نووے جنہ دے پنجا چے پھوکی کوئی نہیں جنہ دے پنجا چے جان کوئی نہیں جنہ دے پنجا چے حرکت کوئی نہیں تو آڈا پنجا لاغ جائے دے تامی یا اللہ سلمان تسیرور کے بغیرد رو باج جائے دے تامی یا اللہ سارا جگ سونا ہے میرے آگے سارا جگ سونا ہے میرے آگے سارا جگ سونا ہے میرے آگے دھلے او دھلے سارا جگ سونا ہے میرے اللہ تعالی سلامت اللہ 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 اے نعرہ لانے دے پھر ہاتھ سارے لیتے ہونے اے تھے پزرگان بھی چھوٹ نہیں زور لاؤ سارے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ رسول اللہ لبیک زبردست ریزلٹ آیا ہے مین ریزلٹ نازل ہو رہا ہے توانوظہرین مبارک ہو رہے ہیں مبارک ہو کلوہم مسلمانوں کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے جو پاکستان میں ریزلٹ آنا شروع ہوا ہے یہ کفر کے ایمانوں کو حلا کر رکھ دے گا یہ بتائے گا ہم بچے تو قربان کر سکتے ہیں ہم اپنے جسموں پر قول یاد و پرداشت کر سکتے ہیں ہم اپنے مکانوں کی تباق و پربادی پرداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم رسول اللہ کی نموز پر اٹھنے والی انگل آواز کو پرداشت نہیں کر سکتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اب تاریخ لٹھے گی اب تاریخ میں لٹھا جائے گا تاریخ دان لٹھیں گے علامہ خانم حسین رزوی کو ہستی تھی جس نے پیر آباد کے چونک میں بیٹھ کر گولیوں کا سامنا بھی کیا ارے بروت کا سامنا بھی کیا اب دریج میں لکھا جائے گا کہ شل کا سامنا کر کے بتایا لوگا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بیلٹ پروف شیشے کے سامنے تقریر کرے لیڈر وہ ہوتا ہے جو گولیوں کی پچھار میں یہ نعرہ لگائے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک رسول اللہ لبائک 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 اب دریج کے اندر لکھا جائے گا جب ایک بغیر اپ کے اسطیفے کے لیے مسلمان کلمہ حق بلند کریں تو آٹھ جانوں کا نظرانہ دینا پڑتا ہے لیکن ان آٹھ شہادتوں کے بعد کسی کو اس منصب پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس کے لیے جوتے تیار ہیں وہ جاگے لہور کھائے نعروبال کھائے یا موں پہ سیاہی ملوائے سیال کوٹ میں ہم یہ مار بھی تھانے کو تیار ہے لیکن یہ نعرہ نہیں جھوڑے گے لبائک نعروبال کھائے نعروبال کھائے نعروبال کھائے نا 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 اے تُسھی سارے زندہ با اے میرے پیران دا لاکھا ہے پیر سید سید سیدہ حسن شاہد میں آپ اونہ دا چاہنا ہوں اللہ دن سارے سلامت رکھے تُسھی سارے زندہ رہو چونکہ تُسھی نعرے لاندے ہوئے لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کرنا ہے ارے لوگ کہتے ہیں خادم رزوی نے کیا کرنا ہے آج بڑی بڑی بکواہ صاحب ہو رہی ہے مجھے بتاؤ خادم رزوی کا قصور کیا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے لہٰذا اس طغت کے اوپر اللہ رسول کی ہی بات ہونی چاہئے یہ خادم رزوی کا قصور ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ بات کو ٹھیک ہر رہا ہے تم قصور مانتے رہو ہم خادم رزوی کو حق پر مانتے رہیں گے ارے خادم رزوی کہہ رہا ہے ہر پیٹھی کی حصت ہونی چاہئے خادم رزوی کہہ رہا ہے ہر ماں کی حصت ہونی چاہئے خادم رزوی کہہ رہا ہے ہر بزرک کی حصت ہونی چاہئے خادم رزوی کہہ رہا ہے ہر پیٹھی کو اس کا حق این قرآن کے مطابق ملنا چاہئے خادم رزوی کہہ رہا ہے ہر عاشق کو دفتے میں بٹھا کر اس کی عزت کرنی چاہیے جو رسول اللہ کی نموز کے لیے اپنی جانے قرمان کرتے ہیں ارے اسی لیے خادم رضوی تمہیں بھورا لگتا ہے چونکہ تم یہود و نصارہ کے جنڈ ہو خادم رضوی مدینے والے کی غلامی کر رہا ہے لبے 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 کیا رسول اللہ نارہ رسالہ اے دو تے باز کر رہا ہے پہنٹی چالی گھنٹے دی تقریریں ایک اے دلے زفر والدی فاطمہ مسجد ہوندی دے پھر بیان ہوندہ ریزلٹ آرہی ہے اور ریزلٹ آرہی ہے میں نے ایک بندہ نے چشتی ہوتے لیکشن ہویا ہی نہیں میں کہا پیکری دے بندے بار کٹ کے اپنے بندے اندر بار کٹ ڈراما کرنا کچھ ہو رہے مولوی ہیں چکھلو کے اپنے اپنے منوانا کچھ ہو رہے ریزلٹ دے ہونہ ہے میں کہا ایسر ریزلٹ دے ہون لوگ آنگر نے سو سال میں نہ قیامت یا دیوارہ تاک پاکستان جی کسیل جورت نہیں ہوگی ختم نبوت مسلم چھیڑنے کوئی جورت نہیں کرے گا انہوں نے پتہ لگیا لیتر پولا بڑھا ہوں لیاقت علی تے انہوں سلام ہوئے اور وزیراعظم گزری ہے انہوں نے کسی نے ایک دن کیا سی لفظ نہیں ماں بولنا جو کہ میں انہوں بندہ بسانتا لیاقت علی انہوں نے ایک گال کسی کیتی سی انہوں نے کہا ہے پیجے وزارت انہوں نے جوتیاں پہ اینڈ نہیں ہیں دوب کے مر جاؤ لیاقت علی دے کبر دی مٹی دے برابر بھی تسوی نہیں ہو سک دے جڑا خوددار آدمی سی تو انہوں نے جوتیاں پہنڈ دیں گے پھر نہیں تو انہوں نے شرم ہونڈ دیں لیکن یاد رکھنا کل قیامت علی رسول اللہ نے چیرا بخانا جے آج لبائی کی یا رسول اللہ دینارے لاؤ تحریک لبائی کی یا رسول اللہ تے مور لاؤ تے اپنی عقیدت محبت وفاہ نو ثابت کر کے دسو حضور عزیز کل بھی تو آڈے ہیں حضور عزیز آج بھی تو آڈے ہیں ادھرات گرامی درات نویجو چانا ادھرات پاس کر درما بڑا طویل موضوع ہو جانے میرے نبی اگے اگے تھک گئے ہو حضور عزیز تیک نارا لو آیا تو آڈے کوئے تھوڑا یا اچھا تو شباب میرے نبی اگے اگے غلام پچھے پچھے غلام نبی دینا لے چال پہ میندینے نال رسول اللہ دا حسن و جمال پہ میندینے آئے عزور دی ازول فندے قیدی بن کے نال چاہتے ہیں چل دیا چل دیا چل دیا جیدوں حضرت زخرا پاک جناب شیر خدادہ ہے نا مکان اے بیٹا اے سی لیتے تنوں پیچھے پہ کل چپ کریں گے میں میرے کریم نبی نے روک پھیریا غلامہ والچیرہ کر لیا غلامہ ٹک ٹکی لا کے خسن و جمال وے کیا کہ میرے نبی نے پتا کی فرمایا ہون جڑی گل میں پیان کرنی ہے جیدو میں رسول اللہ دا پیان پڑا کہ تسا سن کے ایک دو تین چار دفعہ نہیں اینج پنجا لانے پنجا لانے تسا پانچ دفعہ سبحان اللہ اچھا اچھا کہی جانے جنی دیر میں چپ رہاں تسا سبحان اللہ کہی جانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج جنے قدم میں چل کے آیا آج میری آل نے دعوت کی تی ہے آل محمدی دعوت ہے آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنے قدم میں چل کے آیا اللہ نے میرے نال ہونی ہونی وعدہ کی تے سونیا ایک ایک قدم دا پدلا ایک ایک ہزار چہنمی میں چہنم دوں ازاد کر دیا گا نارا رسال اگرات گرامی درہ توجہ جانا میرے کریم نبی دے غلام جڑے میں سبحان اللہ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تسیل دے ٹھیرو حضور اندر دشریف لے گئے جناب مخترم خالد صاحب پتا کی گھویا حضور اندر دشریف لے گئے تے جناب سجدہ کائنات مکسنہ کائنات مخدومہ کائنات نے سلام نے ید پرز کیتا حضور نے سیرتے بوسا دے گئے جواب ارشاد فرمایا فرمایا زہرہ ہنگزی پردے چھو جاؤ جناب زہرہ پاک پردے چھو ہو گئیا حضور نے فرمایا یا یقین جی یا کان فرمایا اصحاب محسین میں چھ بلا لو ہن غلام محسین میں چھا گئے اگر دستر خان پہ بچھ دینے اُتے ایک کھانا پیا سجدہ آئے غلام غیران ہوگئے اصحاب حیران ہوگئے اے دستر خان پیا بچھ دا آئے مگر بھی چھان والا نظر نہیں آریا اُتے ایک کھانا پیا سجدہ لگان والا نظر نہیں آریا میرے قریم نبی دی پارگج علامہ نیا کیا سونیا اے دستر خان لگان والا کون اُتے کھانا سجان والا کون میرے نبی نے فرمایا سجدہ با اے علم محمد دا پیڑا ہے اے تھے اج دستر خان لگان واسطے اللہ نے فرشتیاں دی جماعت نو نازل کی تا اللہ فرشتے آئے جندا دستر خان کون بھی لاندے نے سارے بولو کون فرشتے فرشتے دستر خان لگان کدے بیڑے عالم محمد سل اللہ علیہ وآلہ جڑا درود پڑھنا پول گیا جندا رستاوی پول گیا درود آیا سنیاں دے اسے ویچے دوجیاں کونپنیاں دے جیدو سپیکر کھول دی انہا تو سننی جیدو سپیکر دے انہا السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ درود آیا سنیاں دے سیکھے اے وے کونہ محفل پاگدہ گاد ہویا جناب مخترم مقرم محمد رفاق قریصہ خوبصورت درود شریف سبحان اللہ پھر تلاوت آیا انہیں تلاوت کی تھی پھر اس تو بعد درود شریف تو نات شروع ہی سرکار دیا ناتا پڑی آگی اللہ اکبر کبھی سرکار دا ذکر شروع میں تقریح شروع کی تطمیقہ پڑھو درود شریف خطبہ پڑھ لیا پڑھو درود شریف درود آئے سنیاں دے ادھرات اگرامی ادھرات توجہ جانا اللہ ہوا اکبر کبھی دنیا والی ہوں ذرا توجہ ہوئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھار گا جا غلامہ نے پوچھیا سنیاں آج کھانا لگان والا کون نے فرمایا آج فرشتیاں دی جماعت ہی کھانا پہ لگان دی اگر کھانا سج گیا حضور نے تناول فرمایا غلامہ نے کھا لیا میرے کریم نبی نے دعا منگڑ پہلا فرمایا اے سغافہ اے بتا جے ایک کھانا کی تھوں آیا حضور کی تھوں آیا فرمایا ہنگال سن کے پانچ دفعہ پانچ تن پاک دا صدقہ سبحان اللہ پانچ دفعہ کہنے حضور نے فرمایا سغافہ اے کھانا اللہ نے میری پیٹی دے سجدیاں دی علاج رکھی اے کھانا آج اللہ نے جنت وچوں دو ریا اے کھانا جنت وچوں آیا اے جنت وچوں آیا اے جنت وچوں آیا بولو بولو نا جنت سبحان اللہ اللہ اتمر کبیرہ حضرات گرامی درہ توجہ چانا اور ملائکہ نے جدو دوا صحابہ جدو دوا مگ لئی حضور نے اجازت دیتی سب باہر آگے ایک دوجہ نو پتا کیا دنے آج آل محمد دا لنگر کھاتے آج بڑا مزا یا یا نہ کھانے دی گل دنیا والی ہو نہ دستر خان دی گل نہ سجان دی گل آگھو درا سبحان اللہ آگھ رات گرامی درا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ نبی علیہ صلی وآلہ دو آم انگی صحاب بار نکلے یا رو آل محمد دا لنگر کھاتے بڑا مزا ہے نہ پکان دی گل نہ کسے پکایا ہے نہ کسے پکوا یا ہے نہ مٹیریل لیا کے دی سحاب نے پوچھ یا دستر خان کون پیا بچھان دے حضور فرمایا فرشتے لنگر کون پیا لگان دے حضور فرمایا فرشتے حضور نے فرمایا سحاب سحاب اے کھانا جنت منوار لے لے نبی بھول نجانا لوگو سارے کہلو عظمت یا عظمت آل نبی بھول نجانا عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی بھول نجانا لوگو اسمت آل نبی بھول اے بزورک جڑے بیٹھے اچھی پڑھن درمی نبی موچ پڑھن انہ بزورک کل تی دو آل نبی نو جوان بولو رن مرید کٹ گئے باقی سارے اچھی پڑھو عظمت آل امین ہون پتا لگ گئے آل بھاگ جے کڑے کڑے مرید عظمت آل نبی بھول نجانا مرید اے اندروں ایمان پی آپ پڑھ دائے عظمت آلے نبی بھولنا ہاں عظمت آلے نبی بھولنا جانا عظمت آلے نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ادرات گرامی دیکھنا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ اے دعوت جناب سغرابات جناب مولا علی کی تھی ایک دعوت آخور تذکرہ سنو جناب ایمانت علی صاحب یوسف صاحب مخترم موسر خالد صاحب ہو یا کی جنگے خندق دے موقع دے غلام خندق پہ کھوتے نے تے کھوتیا کھوتیا نبی کریم دی بارگا دھمبر ایک غلام آیا ہاتھ بنے ہوئے نے آنسوہ دیکھدار لگی ہوئی ہے سونیاں حضور دی بارگا چایا آندھا سونیاں بکھ لگی ہوئی ہے پڑے دن ہو گئے نے میں کھانا نہیں کھاتا میرے کریم نبی دی بارگا چھو غلام نے اپنے کمیز دا پلو چکیا اور نے پیٹ ننگا کیتا اُتے ایک پتھر بچا ہویا ہے دنیا والیوں ذرا توجہ چانا میرے کریم نبی دیاں کھانام ہو گئی ہے غلام سارے جمع ہو گئے حضور دا چھو گایا ہے نبی تمیز چکی ہے صحابہ بکیا آسا ایک ایک پتھر بنے ہیں مصطفیٰ نے دو پتھر بنے ہوئے ہیں علیہ رسالہ علیہ رسالہ علیہ حضور پاکستان حضور دا چھو گئے ہیں حضور دا چھو گئے ہیں میرے کریم نبی صحابہ کو صل اللہ علیہ وآلہ سرکار دو عالم حضور دیاں کھانام غلامان کی دو حضور دا پیٹ مبارک تھے دو پتھر وے کے تو انہیں کھانام ہیں اچھا ایک گل ہے پتھر بن کے بھی انہاں نمازہ نہیں چھڑی ہیں ٹکر نہیں لبا دونا نمازہ نہیں چھڑی ہیں عزی بی بی ٹشہ کھا کے بھی نہیں پڑی ہیں افسوس تھا مقام حضور دے جا پر دا مقام سی قریب محول سارا بے کے ناں تا گیک آ رہا تا جا کے اپنی پی بی نوام دینے تیرے نالک مشورہ کرنایا اے داستانے غلامہ ایک ایک پتھر بننے ہے تو مصطفیٰ نے دو بننے ہوئے حضور نے پتہ نہیں کتنے دا کھانا کھا تھا تا سیاباوی بھی چک کہی تھے اندے کھانا نہیں کھا تھا تا ساڑے گھر ویچ بکریدہ بچا ہے اے نوزیبہ کرنے آن حضور نو بلا لینے آن آج دعوت کرنے آن حضور آنگے کھانا کھانگے نالی اللہ راضی ہو بہے گا نالی اللہ دا رسول راضی ہو جائے آئے ادرات گرامی درہ توجہ چانا میں فقیرانہ انداز میں چرد کرنے آن اللہ اکبر خبیرہ میرے کریم نبی دے غلام نے جدوا کیا تھیر نہ لے خوئی مشورہ کرنے آن داست تیری کی رضائے اے میری رفیقہ حیات تیرا کی مشورہ ہے اگو نبی دی صحابیہ جہاں پردی بیوی پتا کیاں دیئے اے میرے شوہر اے میرے مالت میرے سرداج تُسا مشورہ کرنے ہی سی اونا تُسا حضور نو دعوت دے گئی اونا سی اٹھو تے حضور نو طابت دے گیا سیابی گیا حضور دی بار پیچھے سارے غلام ہیں جی کھڑے ایک اللہ صفحات اکتارہ نچیر کے پہلی صفح جا کے ہیں جی کھڑا ہو گیا حضور فرمائے جابر تُو کچھ کہنا چاہنا ہے حضور ایک عرض لے کے آیا سرکار فرمائے بیان کر اندھا میں تک کلیاں گل کرنی ہے حضور نے سیابانو کمدیتا سب ذائم ہے بھیا حضور فرمائے کر اندھا میں تے توڑے کن مبارک بیچھ کرنی ہے حضور دی گال سنگے مسکرائے تے میرے نبی مسکران دیا مسکران دیا تکیارے حضور نے اپنا کان مبارک غلام دے موال کی دا قدرت مسکران کے کہنے لگی سونیا اسی تیرے غلام دی محبت بھی جاننے آ تے تیریاں نرالیاں آدام آمی بے بے نیاں ان غلام نے اپنا مو حضور دے کان مبارک دے قریب کی تا تے قریب کر گئے نا غلام پتا کی اندھا ہے توجہوے اے میرے الویک ہے جیلو اہدتیان میرے الگرہو اے تکریم ہے بے کرنا چھڑو نا میرے الویک ہو توجہو میرے الگرہو غلام حضور دے کان جی پتا کی اندھا ہے حضور میرے کار ایک پکریتہ بچہ ہے ان میں سبا کرنا گوشت بنانا کانا پکانا آج جدو کانا پاک جائے تسی دنال چند سارے غلام آج میرے وال آوے آجے دو آٹی تاوت آج میرے وال جنہوں جنہوں صحیح سمجھائی اچھی آگے سکتے ہیں سارے نو آگے اہمی زاڑا اینہ زہر لوان دے ہو اینجی تقریر سن لیا کرو ساڑی بھی عمر کو دس سال بات جائے واہی امانت نے کیا اسی دو سال ہو میں نے چشتی صاحب ان تقریرات کی سنانی نے میں کہا اللہ رسول اللہ کرم نہ لی کرم ہو رہے ہیں کرم ہو رہے ہیں آجینج پہ لگدہ جی میں محفل ہوئے چھتے ہیں خاص رحمت آنڈا نزول ہو رہے ہیں جڑا جڑا سبحان اللہ کوئے اللہ ہوتی ہیں خالی چھوڑی ہیں رحمت تینیم تنال پردہ اگرات گرامی درہ توجہ چانا میرے کریم نبی ہوتی کل سن کے مسکرائے میرے نبی نے فرمایا اے جامر سنو تیری دعوت قبولے جا جا کے انتظام کر حضر غلام چند قدم بھی شائع ہے حضور فرمایا سیحافا ذرا قریب آؤ غلام سب قریب آگئے حضور نے فرمایا سیحافا اجسار یا دی دعوت میرے جابر والے جابر نے جی تو زہودہ الان سنی آنا جا کے انتظام کرنا ہے سالن پر کام آگئے تو کنے کو بندے کھان گئے انہیں آگئے پندرہ کو بندے چھوٹا جا تو بکری دا بچے تو جا گوٹ گاٹی کے کھلانا ہے تو پنجینی تطری کیوں خیرے یہ میں نبی پاک انہوں قانم مبارک چھے دعوت دیتی سی تو حضور نے کوئی سارے ہوں تو میں حضور نے عرض بھی کیتا ہے ایک بکری دا بچے ہے تو جدوک سالنہ نو دا بنالا تو سی تے چاند سارے کنے چاند سارے غلام آئے تو حضور نے میری دعوت قبول کر گئے اتسار یا نو دعوت دے دیتی تو ہونو سارے پتا کنے چودہ سعودے قریب کنے چودہ سعودے قریب شاباش سلامت روکم چودہ سعودے قریب تو ان چودہ سو قریب بندے تھے آجان کنوں کھوام آگے کنوں نہ کھوام آگے کنوں دیا آگے کنوں نہ دیا اگوی سیاں بھی آیا نبی پاک دی سیاں بھی آجان بردی بی بی کی آن دیئے اے میرے شوکر ہن فکر دی کل کوئی نہیں ہن دعوت جانے نبی جانے خدا کی عظیمت کیا ہے محمد مستفا جانے خدا کی عظیمت کیا ہے محمد مستفا جانے مقام مستفا کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مستفا کیا ہے محمد کا سیاں بھی آن دی اٹھو تسی بکری دا بچہ زیبا کرو گیم تھوڑی جی کٹا تباکی ہائش دے ادرات تو وجہ ہوگئے تسی بکری دا بچہ زیبا کرو گوشت بلاو بچہ زیبا کی دا بکری دا گوشت تیار ہو گیا ہنڈیاچ رکھیا پکل لگ بیا جابر دے اپنے دو بیٹے سا جی دو بکری دا بچہ زیبا کی دا تو کارویچے کسی دوجہ گلی مولے جبار سا جابر دے ہنڈیاچ گوشت راکے چلا گیا حضور دی بار گاچ او دوجہ بیٹا جی دو کارایا انہیں آکے سیری پائے چمڑا بیکھیا انہیں اپنے بھائی جانو پوچھا بھائی جانو اے اببا جی نے بکری دا بچہ کینج زیبا کی دا بچے تھے پھر بچے ہی انہیں دے بچے تھے آخر بچے ہی او جوڑا گھارویچ سے انہوں نے کیا کیا انہیں آگیا بھائی جانے تیار لیک میں دسنا اببا جی نے بکری دا بچہ کینج زیبا کی دا او لیٹ گیا دنیا والی ہو انہیں چھوری لیا دی چھوری لیا دے او دی گردندے چلائی رگاں کٹ کٹیاں خون نکلا لگ پہ آئے موچو چیخ و بکار زیبا کرن والا خون دے کے دوڑیا ٹھٹا لگا ایسی چھوٹ لگی جان لے با ثابت ہو گئی تم ہی بچے تھے دے جا میں شہادت نوش کر گئے دنیا والی ہو دوڑا بچیاں دی روح پر وعد کر گئی تھی گھر ویچ مہائے مات اپنے پترانگا پھٹا لگنا پرداشت نہیں کر دی پرکے سمان دے سامنے پتران دے وجود لاشیاں دی شکل ویچ پہ گھون عثمان دا ترد میں کی پیان کرانگا عثمان دی کفیہ میں لفظات خطابت چملیا جکی میں اتارانگا دنیا والی ہو ہویا کی جا پردی بیوی بچیاں دے لاشے سین وچ رکھ کے روئی جا رہی جا کدھی بچیاں دے ہاتھ چم دیئے کدھی پیشانی چم دیئے کدھی رکھ سہار چم دیئے کدھی چھوٹے نو گود ویچے کدھی بڑے نو گود ویچے تے نالے آن دیئے بچیو میرے تے گردی کھیتی اجڑ گئی ہے بچے ماں باپ دی زندگی دے سہارے گھوندے نے نالے اکھان دے تارے گھوندے نے میرے لالوں اکی بھنیاں دنیا والیوں ان ماں روئی جا دیئے نالے پیار کری جا دیئے اکھوال دی زمین دے چھوڑری امانت علی صاحب یوسف صاحب دی دعوت دی گر حباب دی دعوت جمع گھون والیوں نالے روئی جا دیئے نالے حضور واسدے نالے روئی جا رہی ہے نالے حضور واسدے نالے حضور واسدے جیدے پتر ٹر جانو سے ماں نو کھانے سوچ دے کھانے پک دے ماما دے کملیاں ہو جا دنیا والیوں اے ماما نو کتے غوش رہی تھی پتر پہ ماں رومن نالے حضور واسدے ماما نو کتے غوش رہی تھی گود ویچ رکھ دیئے نالے رون دیئے نالے حضور واسدے 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 چشتی ثابت دعا کرو میرے پتران دی خیر ہووے ٹھیک بھی ہونا پھر بھی ماں پہ دعا ماں کران دے رہی دینے پتر ارو جان ویچ بھی گھون پھر ماں پہ خود بھی دعا ماں دو جیا لوکا کلو علماء مشائق کلو دعا ماں کائنا دلیو پترانا لو زیادہ عزید کچھ نہیں ایک لمغا بھی ہی نہیں کھلو تا ستا بھی گل گیا جاگے بیوی نو حضور دا حکم بیا سنان دے چاپر نے جو کیوں کی دے چاپر جان دے اے میرے پتر نے پر جنے میں نو حکم دیتے اوہ اللہ دا رسول اے نو زیادہ عزید حضور دا حکم ہیں سب نو زیادہ عزید حضور دا حکم ہیں ستا بیوی جاگنم اے نو حسول خدا نے فکرمایا جنہی دیر تک میں نیاما ہنڈیا نہیں ہوتا عزید حضور دا حکم سنا کے تو پھر انہیں پوچھیا اے بچیاں دنال کی مواجرہ ہوئے انہوں توجہ اگوال زفر والدی زمین تے رہنا لے ہو انہوں مان لگی ہے داستان سنان تے باپ لگے سنان پتران دی شہدت دی داستان میں ماں سنا ساکتی ہے اوہے ماں تے روہے ناں اے نہیں ہوسکتی ہے ان پتران دی داستان نالے سنائی جاندی ہے نالے روئی جاندی ہے چابر نالے سنی جاندی ہے نالے روئی جاندی ہے نالے بچیاں نوں میں کھی جاندی ہے تے جی دو داستان ختم ہوئی ایمیرال تکیا دیا او دی بیوی نے اینگا اپنی چادر دا پلو پکڑیا اپنے دو بٹے دا پلو پکڑ گے اپنے شوہر دے آنسو صحاف پہ ہی کر دیئے آن دیئے میرے شوہر اپنے آنسو سمیٹ لو آج رون دا بیلا نہیں آج غم دا بیلا نہیں آج ماتم دا موقع نہیں آج خوشیاں دا بیلا ہے چونکہ ساڑے ویڑے آج اللہ دا رسول اللہ لبے سارے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے واچاچا ایک بزرگ آدمی تو صدقے جا ہوا جنہیں کھڑیاں کے آنکھے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 نعرہ رسال آج دارے ختم اللہ اللہ ادرات جابردی بھی ہیں اینا بچے نوٹھاؤ سائیڈ کلی تک کسے نوٹھانو کھانو 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 تجید و سرکار کھانا کھا کے جان کے نا پھر گال ہوئے اے ننچوب گرا ہوئے ادرات سیابی نے ایک ایک بچہ کر کے اٹھائے پھر اکھا چاہ آنسو نہیں آیا تجید و دسوئے باپ نے چکیا ہوئے پتر دا لاشا تجیرے تے ہوئے مسکرا ہے ہائے کدے واسطے حضور دے آن دی خوشی ویچ حضور واسطے جابر بھی نہیں فر رویا تجید و کربلا دے حسین نے چکیا نا لی اکبر دا لاشا تجکیا نا پتر دا لاشا جوان لی اکبر کڑی الجوانی تچیرہ کیتا آسمانہ والا اللہ ہون دے رازی ہیں ہون دے رازی ہیں ہون دے رازی ہیں جی میں تیری رضا اے میں حسین دو ماں بچیاں نا سیڈ کے لٹا کے جابر جی دو پیشاہ دے بیوی آن دی جاؤ حضور دی بھار گا حضور نو بلا کے لیاؤ حضور دے ان تک کھانا تیار ہوئے گا جابر جان لگا بھائی خالد صاحب پتہ کی ہویا جابر دی بیوی اے جزور دے سامنے کھڑو ماسٹر رفاقت علی صاحب سرکار دے سامنے جی تو کھڑو گئی اپنے شوہر دے سامنے جی تو کھڑو گئی ہاتھ بان کے پتہ کیا دی اے میرے شوہر میرے مالک میرے سرداج میں نو علم ہے بچیاں دے جان دا بڑا خم ہے لو گبلہ شاہ صاحبی آگے نے نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری آہستانالی امرارہ شریف آہستانالی امرارہ شریف فیضان حضور قبلہ علم حافظی سرکار صاحب زیادہ پیر سید سعید الحسن شاہ سے ہے صاحب زیادہ پیر سید سعید الحسن شاہ سے ہے آہستانالی امرارہ شریف آہستانالی امرارہ شریف فیضان حضور قبلہ علم حافظی سرکار صاحب زیادہ پیر سید سعید الحسن شاہ سے ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ سمال الحمدللہ صاحب زیادہ علیہ شان پر بردہ غوش و علائد بھئی تھوڑا رستہ دے دو میر بانی میر بانی میر بانی بھئی صاحب زیادہ علیہ شان پر بردہ غوش و علائد آل نبی اولاد علی چمنستان نبوبت کی مہتی کلی پیر طریقت رہبر شریف امام علیہ شکین بدر القاملین صاحب زیادہ علی بقار صاحب زیادہ علی مرتبت صاحب زیادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برقات و ملالیہ الحمدللہ سمال الحمدللہ آستان آلیہ مرارہ شریف کے شہزادے آستان آلیہ والٹن شریف کے شہزادے محفل پاکی زینت بن چکے ہیں اور آپ کے سنگت میں آپ کے برادر اسگر صاحب زیادہ علیہ شان پر بردہ غوش و علائد صاحب زیادہ پیر سید مرساد حیدر شاہ صاحب دامت برقات و ملالیہ آپ بھی تشریف لائے تمامی احباب کی خدمت میں انتہائی عدم سے رز گزاروں بڑی مہربانی بہی بڑی مہربانی محفل پاک دے تقدس کو پیشہ نظر رکھ دے ہویا سارے دوست احباب ادب نال محبہ دے نال تشریف رکھو صاحب زیادہ علیہ شان الحمدللہ سبحان الحمدللہ محفل پاک کی زینت بن چکے ہیں اپنی بسند سدارت پہ چلوہ فروز ہو چکے ہیں تمامی احباب بیٹھے میں بیٹھو بھئی بیٹھو بیٹھو بڑی مہربانی جناب انتظامیہ کی طرف سے محترم جناب چودری امانت علی صاحب چود بھئی یوسف صاحب اور آپ کے دیگر رپاکائر کی طرف سے قلعہ پیر صاحب کو محفل پاک میں تشریف لانے پہ خوش رحمدلللہ کہتے ہیں موبائل یار دیکھو کنانا موبائل چلو ٹھیک اچھا بھئی گال سنو میری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستان آلیہ مرارہ شریف حافجی سرکار حضرت قبلہ پیر سید سید الحسن شاہ صاحب پیر سید مرساد حسین شاہ صاحب میں اکیے بھی ارز کر چکے ہیں کہ اس حداد دا ساڑے تے بڑا حسان مرارہ شریف دا بڑے فیض و براکات نے اللہ تاک کیامت جاری و ساری رکھی میں بس بات نو سمیٹا آئے انو بہت حلیو کی دا ہے چھپ گھر جاؤ بیٹو چھپ گھر جاؤ حضرت توجہ ہوئے جابر جان لگا حضرت دی بارگچ جابر دی بیوی آن دی ہے جاؤ حضرت دی بارگچ بلا کے لیا ہو تب انو پتہ ہے پترانہ خامو بڑھائے لیکن تسی چلے ہو باہر باہر تو ہڑے چیرے تو کوئی ملال دے پرشانی دے اسعار بھی نظر نہیں ہونے چاہی دے چونکہ ساڑے ویڑے اج اللہ دا رسول آ رہے ہیں انہیں پیرانو لے کے تا انہوں بہت تا زور لانا چاہی دے نہ لے دیدار کرو سید زادہ سبان اللہ تے ہافہ جی سرکار دی اولاد تے اس وقت مرارے دا تاجدار تے ہر پاسے اے ہوئی پئی یہ پکار جی دو اے پڑھ دے نا اپنی حسین تے نرالی آواز میں چھ اینچے لگتا ہے جی میں ہونے قرآن نازل پر آنگا ہے ہاں اینج دا کوئی پیر بھی ان قرآن نہیں پڑھ دا جی میں دے پڑھ دے اکثریت نا دے پیرانو قرآن ہوندہ ہی نہیں اٹھٹ مندریاں پا لیں گے قرآن نہیں ہوندہ اے نا کوئی جی دو بابا قرآن دی خشبو ہو گی آئے گی سنت مصطفیٰ دی خشبو ہو گیا ہے آکھو الحمدللہ ساڑھے پیروں نے سچے دو نمرہ دے ہی قائل نہیں ساڑھے پیروں نے جنہ کوئی لوگ قرآن دی محبت دا درست پھر رسول اللہ دی محبت دا درست مل دا ہے تو میں رضے کر رہے ہوں جا بر نکلے حضور دی بارکچ سونا کھانا تیار تشریفی آؤ حضور آگے جا بر دا مکان آیا سرکار دوالا مندر تشریف لے آئے فرمایا جا بر ہنڈیا کی تھی چل ہنڈیا دے قریب حضور ہنڈیا دے قریب آئے سرکار نے فرمایا اُتھا ڈکن لہا دیتا سرکار نے اپنا لواب دہن یعنی کہ تھوک مبارک وجہ سٹھیا ہے سرکار نے لواب دہن سٹھ کے فرمایا جا بر ان سالنڈ ڈال ڈال کے لیے آنا تیرا کام میں پورا کر دینا اللہ تے اللہ تے رسول تا کام میں دستر خان لگ گیا کھانا ساج گیا غلام نے بنے آتا حضور کھانا تناول فرماو میرے نبی نے فرمایا غلامہ تیرے بچے کتے نے اگر رویا نہیں مسکرا گیا حضور بچے ایتھے ہی نے تجھے کھانا تناول کرنا میرے نبی نے دوجی دوا فرمایا تیرے بچے کتے نے آدھا سون یہاں بچے ایتھے ہی نے تجھے کھانا تناول فرما لو میرے نبی نے کی فرمایا اے غلامہ کھانا ہو دو کھانے جی دو دو میرے بچیاں محمد دینا آلا کے پہ جانا اللہ اکبر کبیرہ دنیا والی ہو زراد بچوں چانا خویا کی ہن جا بردی آنسو نکلائے اور جتنا خامدہ پہاڑ اندر جمازی اور لاوہ بن کے بھٹ گیا جے جا دسا تے مجراما ہن دسنا پہلے تے جے تصویتا حضور نے کھانا نہیں کھانا دعوت رکھ جا نہیں ہے تے کی بنے گا غلام اس کال پیچھے پرشان تے روئی جا رہے ہیں حضور اٹھے سرکار نے لیا سینے تے پوچھیا غلامہ کی مواجر ہے میرے نبی نو تے خبر ساری ہے لیکن حضور چاپر دی زبان جو کل لوگم سیحابانو سنوانا چاہتے نے تے چاپر پتا کیا میں پتا یا اپنو حالاندہ اے مدیو نو کری لانا اے ہو کم لچ پالاندہ اے ہو کم لچ پالاندہ اے ہو کم لچ پالاندہ غلام نے ساری داستان سنائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عزید اگوی سیدہ نے لنگر پہ کھانے ہیں تُسی بھی زارے تے ممی زارے مولوی اگے بھی زانوں سیدہ تا سدگئی چھوک لبنی تُسی پامے حولی سبان اللہ تو میں گل پوری کردن لگا سرکار دو عالم نے ساری داستان سنی غلام نے دی تو روک کی تھا نا بچیاں والا حضور نے فکریا بچیاں دو تچادر سرکار نے کی فرمایا وہ جا پردے بچیو کم بے زمینہ اللہ دے خکم نہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ دعا نو اللہ دا رسول پیا بلاتا ہے تے دو بھی بچے جیزے میرے نبی نے آباز ماری اتوجہ میرے والا کریارے اتے نجا دارے حضور کی آباز سن دیا بچے چادر لاکے آدھے نے لبئی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی نعرہ رسالہ زندہ 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 ادھرات توجہ چانا حضور نے دو بچے انہوں لیا کے ناہل بٹھایا خود کھانا تناول فرمایا غلامہ نکھوایا بچیا نکھوایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا صحابا حدیاں سٹنیاں نہیں جمع کر لو جمع کر لیا کل لوگ ہم جی تو کھانا کھا لیا حضور فرمایا جابر جی سونا فرمایا سالن دی پوزیشن کی حضور از اینج لگ دائے جنہیں بچوں کھڑیا ہی نہیں روٹیاں دی پوزیشن کی حضور از اینج لگ دائے جنہیں بچوں کھڑیا ہی نہیں حضور فرمایا اوہ جا پردے بچوں توانو پکری دے بچے نل بڑا پیار حضور ساڑے سکار دی رونگے ساڑی کھیڑے حضور نے ہڈیاں نل مخاطب کر کیا کیا اوہ پکری دیا بچیا کم بی ازن اللہ تمہیں اللہ دے حکم نل اٹھ جا پکری دا بچہ بھی زندہ ہو گیا اچھا کن نے چانور زبا کی تے ایک تو پکری دا اوہ پانچے ساتھ پکے ہوں دے زبا کیتے ہوں دے پکے ہوں دے چلو سیان دے بھائی ایک دیا ہڈیاں ساریاں آگئی ہیں اوہ دے بچوں ایک زندہ کر دی اوہ پکیا ہی ایک ہے ازے سارا سالم تے آیا ہی نہیں ساریاں ہڈیاں دے سارا گوشت ازے ہن گالکتے سمجھنا لی جس نبی دا ایک موجزہ کنے موجزے ایک موجزہ اکل تے سمجھوے چھ نہیں ہوں دا اوہ دی ترے سٹھ سالہ زندگی کی میں سمجھوے چاہ سا گئی ہے بس گال ختم ہے جابر تے جابر دے بیوی تے جابر دے بچے دعایاں دے لگوے میں ہونے گال پڑھا لگا اے پڑھ کے تجھا ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ کور شریف کبلا شاہ صاحب دے ملت بھی کرنا ہے انڈے دعا بھی ہو جائے گی ساڑھے بڑے دوست موسن سابتھی رفیق ماسٹر محمد رفاقہ صاحب دے والد انتقال ہویا انہا واسطہ بھی دعا مغفرت میرے تاہ جاندہ انتقال ہوگیا انہا واسطہ دعا مغفرت سارے فرمایا جاہاں انہا دی بخش چھو مغفرت فرمایا کبلا شاہ صاحب کے گزارش میری والدہ ماجدہ بڑی بیمارے انہا واسطہ دعا فرمانا اللہ انہا اسے تو شفاہت دعا فرمائے آسپیٹل دے اندر نے تو چونکہ آزری سی زیارت ہوگی سادات دی میرے واسطہ بھی برکت تو آٹے واسطہ بھی جا بردے بچے بھی زندہ بکریدہ بچہ بھی سالن بھی ہونجتے روٹیاں بھی تو تسی بولے بھی تھوڑا جا اچھاکو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جڑا بولے مدین نہیں جائے جڑا نہ بولے راتی خواب بے چننوا شریف لبے جڑا نہ بولے انہو پھر شبا شریف لبے تے جڑا بولے انہو حسین دے نانے دا دیدار امید رہا توجہ ہو چاہنا اے میرے یہاں پانچ ساتھ تکریراں صرف ختم نبوت تے ممتاز قادری تے قراج ہٹونا تو اپنے لاکے چھتے ہونجے الیکشن دے دینا چھتے جے دے ختم نبوت واسطہ گراؤ تو میں فیز نہیں لما گا میں آزر آنے چونکہ سانو مسلک دا بڑا تہرہ دے سانو مسلک نے ہر چیز دیتی ہے اے لباس لی مسلک دا صدق ہے اے دستار لی مسلک دا صدق ہے اللہ دی قسمِ گھار دی سوئی تو لے کے گڑی دے پروان چڑن تک یہ سب کچھ میرے مسلک دا صدق ہے اے پکری دا پچھا دی زندہ روٹیاں بھی ان جائی سالن بھی ان جائی تے جا پر تے جا پر تی بیوی تے پچھے دا تو ہائی دے لگ بے آلہ حضرت عظیم الفرگت عشاء امام احمد رضا پر علیوی نے ترجمانی کی دیئے کہ کون تے ہیں تاغتے ہیں نیکوں مو چاگیئے سارے پڑو کون تے ہیں کون کے تاغتے میں کون چاہیئے دنوالا حیث چاہاں بھی دنوالا حیث جنہیں کال کالک ملیئے جنہیں آج لیتر پولا کیتے ہیں انہوں نے طاقت مدینیو لبیئے دنوالا چاہاں چاہاں بیتے نموالا جنہوں نے اگر 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 چاہاں چاہاں نیٹ سنو سعداد دا غلام بنائے ایک دوہ سورہ فاتحہ تین دفعہ کون شریف ماسٹر فاکس حضرت دا خطاب بھی سننے آپ دے دعایا کلمات بھی انڈتے ہونگے تے تسی محبت دنال اگلا پروگرام ماسٹر فاکس سبحان اللہ نموالا